اہم خبر آپ کو دیں گے پی ٹی آئے کے چیرمن امران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے رینجز نے پاکستان تریک انصاف کے سیورہ امران خان کو گرفتار کر لیا ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں امران خان کو گرفتار کر لیا ہے پاکستان تریک انصاف کے چیرمن امران خان کو گرفتار کر لیا ہے عدالت میں پیشی کے لیے آج وہ پہنچے تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے بتایا جارہا ہے کہ رینجز کے جانب سے امران خان کو گرفتار کیا گیا ہے پاکستان ترک انصاف کے چیئرمن امران خان کو اسلامباد سے گرفتار کر لیا گیا عدالت پر پیشی کے لیے آج وہ پہنچتے جہانگیر اس لیم ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جہانگیر امران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے جی بلکل اسلامباد آئی کورٹ میں امران خان اپنے پیشی کے لیے تشیف رائے ہوئے تھے اور آج ایک نئی درکاس زمانت قبلت گرفتاری کے لیے وہ انہوں نے بائیو میٹرک جیسے ہی کروایا تو وہاں پر پہلے سے رینجر موجود تھی اور بکتر بن جاڑی بھی آج بلالی گئی تھی اور اس حوالے سے جو ہے بلکل ہی میڈیا کو میڈیا جب کبرہ عدالت میں تھی تو اس وقت پیشے سے ہمیں خبر ملی کہ امران خان کو رینجر سے نے گرفتار کر لیا جو ان کے سنئیر وقلہ یہاں پر موجود ہیں اور کچھ ہی دیر بعد اسلامباد آئی کورٹ کے چیز جسٹس آمیر فاروق صاحب درکاس پر بقیادہ سماعت کا آگاز کریں گے جو کہ آئینی طور پر ان سے وقت آ کر کہنا ہے کہ جی یہاں پر جو وہ گرفتار کورٹ کے پرمیسز اور کورٹ کے کیونکہ عدالت میں ہم آئے ہیں اور زمانت قبلت گرفتاری کے لیے اور یہاں پر وہ گرفتار کورٹ کے جو دائرہ اکتیار کے ہے اس کی باؤنڈری کے اندر یا کمرے عدالت کے اندر نہیں کر سکتے ہیں اور یہاں سے پائیٹ نکلتے ہی یا آئی کورٹ آنے سے پہلے وہ گرفتار آئینی طور پر کر سکتے تھے لیکن جو کہ ایک گیر کانونی اور گیر آئینی عمل جو لائے گیا ہے کانون نافذ کرنے والے داروں کی جانت سے اس پر جو ہے پی ٹی آئی کے شدید تحفظات بھی سامنے آ رہے ہیں اور یہاں پر کمرے عدالت کے باہر بھی جو پی ٹی آئی کے جو وقلہ ہیں وہ فورسز کے ساتھ گتھم گتھا بھی ہو گئے ہیں اور یہاں پر جو پی ٹی آئی کے جو عالی قائدین ہے کمرے کورٹ روم نمبر بان کے اندر اس وقت حوال صدری اور دیگر گمران فانس کے سینئر وقلہ بھی کمرے عدالت میں موجود ہیں جو کہ کمرے عدالت کے باہر ایک شور شرابہ اور سیکیورٹی فورسز جو کانون نافذ کرنے والے اطارے ہیں ان کے الکار وہاں پر تینات ہیں اور سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں وہاں پر پی ٹی آئی کے جو وقلہ اور دیگر جو درہنما ہیں وہاں پر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ گھتم گھتا ہیں اور اس وقت کمرے عدالت بلکل بڑا ہوا ہے اور کچھ ہی دیر بعد اسلامباد آئی کورٹ کے چیف جسٹس جو امران خانس کی زمانت قبلت گرفتاری جو کہ آج کی دن تک دو درخواستوں پر زمانت قبلت گرفتاری کی آج کی دن تک زمانت دیتی اور سماد اسلامباد آئی کورٹ کے چیف جسٹس ابھی کچھ ہی دیر میں سماد کریں گے جہانگیر ہمارے ساتھ زرکدین حیدر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانیں گے کیا آپ دیت مواصل ہوئی ہیں امران خان کو گرفتار کر لیا گیا جی بالکل امران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے حوالے سے ایک ایسی کی سربرائی میں ٹیم جو ہے وہ بھی تشکیل دی گئی ہے اور اس وقت جو بکتر بند گاڑی ہے وہ اس وقت ہائی کورٹ کے گیٹ پر لگا دی گئی ہے جان سے امران خان اندر داخل ہوئے تھے لیکن ایاتے ہائی کورٹ میں اس وقت وقت اور پولیس کے درمیان شدید قسم کے تصادم جو ہے وہ بھی ہو چکا ہے اور پولیس ایلکار بھی زخمی ہے بتایا گیا ہے کہ کچھ وقت بھی جو ہے وہ زخمی ہے اور اندر کی جو صورتحال ہے وہ بھی انتائی تشویشناک ہو چکی ہے شدید مضامت جو ہے وہ بھی وقت کی جانت سے کی جاری ہے کہ امران خان کو لے کر نہیں جانے دیا جائے گا رینجر کی جو نفری ہے وہ پہلے ہی آدھی نفری جو ہے وہ ہائی کورٹ کے اندر بھیجوا دی گئی تھی اب ریجر نفری ہے وہ ہائی کورٹ کے گیٹ